وَإِنَّا هَا بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے ہاں کی ضمیر نماز کی طرف ہے وَا اور اِنَّا بے شک ہا یہ نماز لا لازمن لا میں تاقید ہے کبیرہ تن بھاری ہے کیا ہے کبیرہ تن؟ اسم ہے نکیرہ ہے ماشاءاللہ لَا کبیرہ تن بہت بھاری ہے اللہ مگر سوائے اللہ اس پر الخاشئین جو خشو کرنے والے ہیں اللہ سے ڈھنے والے ہیں چوتھا لفظ آ گیا آپ عربی کی مستہ دیکھ رہے ہیں ڈھر کا ایک لفظ خوف آیا انیشہ دوسرا رہب آیا یعنی احتیاط کے سبب سے کسی چیز سے بچنا اور پھر کیا آیا تقویٰ وقا وقا کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے سائیڈ پر ہو جانا کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے ترک کر دینا اپنا دامن بچا لینا اور اب آ گیا خشو خشیہ کسی کے روب کی وجہ سے کسی کے مقام کی وجہ سے کسی کے جلال کی وجہ سے ڈرنا اور ایسا ڈر کہ آپ اسکن پر ظاہر ہو جائیں آپ کے آزا پر ظاہر ہو جائیں کسی کی حیبت دل پر آ جانا تو اللہ کے جلال کو محسوس کسی کے لینا ڈرنا وہ رب جو کائنات کا رب ہے وہ رب جو جہانوں کا رب ہے وہ رب جو تمام مخلوقات کا رب ہے اس کا کلام ہے اس کی بات ہے تو صحابہ جب سنتے تھے تو اللہ خود کہتے ہیں ان کی سکن دھیلی پڑ جاتی ہے خود کہتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ پر اثر آئے آپ پر اثر آئے آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں آپ کا جسم آپ کے آزا کا ریاکشن بدل جائے آپ دیکھئے آپ پلاس میں بیٹھئے گفشپ لگا رہے استاد انٹر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جسم فوراں الارٹ ہو جائے ہوتا ہے کیوں کوئی بلا تو نہیں آئی احترام احترام محبت والا احترام تو خوشنو سمراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے ایک معزز ہستی کے احترام کا جو آپ پر اثر ہوتا ہے بچہ بیٹھا کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جو بھر والوں نے منع کر رکھے ضرور نہیں وہ گنڈی کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس پر ماں آگئی ہے باپ آگیا تو کیا ہوتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے نہیں بند تو بعد میں کرتے ہیں پہلے رنگ اڑ جاتا ہے دل کام پڑھتا ہے ہوتا ہے فوری طور پر یہ ایکشن آتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اچھا وہ ماں نہیں دیکھتی کہ اس نے دیکھا کیا ہے ماں چہرے کے رنگت سے جان لیتی کچھ غلط کر رہا تھا رنگ اڑی ہے ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے اب سب ماں ہیں ما شاء اللہ یہ کیوں ہے یہ کیا ہے ماں ہے شیڑنی تو نہیں ہے باق یہ ہے کسی کے احترام سے اس کے روٹ جانے کا خوف اس کے معزز مقام کا خوف جیسے اگر آپ کو یاد ہو اب تو خیر نسلیں بڑی بے باق ہو گئی ہیں پچھلی نسل میں جو سپلٹ پیتے تھے وہ بزرگوں کے سامنے نہیں پیتے تھے ہے نا کیوں ان کے احترام میں تو خوشو ہے کسی کے جلال کسی کی کبریائی کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس کے سامنے خوف زدہ ہونا اس کا خوف رکھنا تو اللہ کے جلال اللہ کی کبریائی اللہ کی عزت اللہ کی بزرگی کی وجہ سے اس کی خضل کی وجہ سے اس کے سامنے جب کھڑا ہونا تو جسم کی حالت بدل جانا کہ ہم اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑے ہیں ایسی عظیم الشان ذات کے سامنے کھڑے ہیں ذل ازاہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ذل جلال اول اکرام کے سامنے کھڑے ہیں اس کیفیت کا نام ہے خوشو خوشو ٹھیک ہے فرق پتا چلا ڈر ڈر میں بھی فرق ہے ایک ڈر ہے جو بیڑی چیتے کو دیکھ کر آتا ہے اور ایک ڈر ہے جو اپنی محبوب ہستی کے جلال کو دیکھ کر آتا ہے فرق ہے دونوں میں فرق ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جلال تھا پتا ہے آپ کو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کچھ پہلی دفعہ آپ پر دیکھتا تو اس پر خوف تاری ہو جاتا اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایسی کوئی محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا لہٰذا ایک دہاتی آیا اور اس نے کہا کہ محمد کون ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا تو آپ کو یعنی آگے بڑا آپ کو دیکھا تو کامپ نہیں لگا اس کا جسم کامپ نہیں لگا آپ کی جلال سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراری آپ نے کہا تو مجھ سے ڈر رہے ہو میں ایک بیوہ عورت کا بیٹا ہوں جو سوخہ گوست دبال کے کھاتی تھی تو اس کے بعد پھر آپ نے محبت اور لگاورت کے ایسی باتیں کی کوئی ریلیکس ہو کر بڑھنی اور اور عمر کا بھی تو جلال تھا تو اللہ کے بندوں میں بھی واضح جلال ہوتا ہے جلال کوئی بری چیز نہیں ہے بد اخلاقی بری چیز ہے آپ سے خوف نہیں آنا چاہیے آپ کی بزرگی سے احترام ہونا چاہیے آپ کی بزرگی کی حیبت دل میں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو خشو کا مطلب ڈر اور حیبت نہیں ہے کہ جس کو آپ اگلے کو یہ خواب ہو کہ ابھی یہ دو تھپڑ مارے گا یہ خشو نہیں ہے خشو کیا ہے اگلے کی بزرگی کے احترام سے جو دل میں خوف آتا ہے جیسے کوئی بزرگ آ جائیں سفید داڑی والے یعنی عمر رسیدہ سفید داڑی سے بھی منا گئے عمر رسیدہ بزرگ آ جائیں اور بچے شرارت کر رہے ہو تو شرمندہ ہو جاتے ہیں شرمصار ہو جاتے ہیں یہ بھی خشو کی کہتی ہے فکر سر جھک جاتے ہوں گے اگر کوئی لڑکا بس ٹاپ پہ کھڑا اور اوپر سے کوئی بزرگ آ جائے کوئی عمر رسیدہ بندہ تو کیا کیفیت ہوگی سر جھک جائے گا نا آنکھیں جھک جائیں گی نا شرمندہ ہو جائے گا نا یہ کیا ہے یہ خشو ہے وہ تو بزرگ بابا جی ہیں وہ جوان لڑکا ہے وہ بابا جی اس کا کیا بگاڑ لیں گے ان کی بزرگی کے احترام میں اس کے دل میں خوف آیا کہ وہ بزرگ شخص تھے انہوں نے مجھے کس حال پر لے گا یہ خشو ٹھیک ہے نماز بہت بھاری ہے صرف ان پر بھاری نہیں ہے جن میں خشو ہوتا ہے تو اگر بلکل ڈائریکٹ کر لیں جملہ تو کیا ہوگا نماز صرف ان لوگوں پر بھاری ہے جن میں خشو نہیں ہوتا جو اللہ کے فضل اور بزرگی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو پھر جب نماز کے لئے کھڑے ہو تھوڑی دیر زیادہ غور کریں کس کے سامنے کھڑے ہو پھر نماز کا دیکھیں مزا کیا تھا ٹھیک ہے اللہ فینا یہ وہ لوگ ہیں یا زن نونہ جو گمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں زوے نون نون زن عام طور پر یہ گمان کے لئے آتا ہے لیکن جب زن کے بعد انہ یا انہ آ جائے تو پھر یہ یقین کے لئے استعمال ہوتا ہے ملاکو وہ ملنے والے ہیں لام قافیہ کہیں یہ پڑا ہے یہ لفظ پڑا ہے کہیں پتہ لقا شاہ باشا اور بھی پڑا ہے وَإِذَا لَكُ اللَّذِينَ آمَنُ تو ملاکو وہ ملتے ہیں رب بھیم اپنے رب سے جب یہ لوگ اپنے رب سے یعنی یہ لوگ گمان رکھتے ہیں انہوں ملاکو رب بھیم کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں اسی کی طرف راجعون وہ پلٹنے والے ہیں رجوع ترجعون پڑا نا پہلے آپ نے ترجعون پڑا یہ اسی سے ہے رجوع کہتے ہیں اپنے حقیقی مرکز کی طرف واپس پلٹنے تو اللہ کہتے ہیں کشو پھر کن لوگوں میں آتا ہے جنہیں یہ یقین ہے آپ کشو کے حصول کا طریقہ بھی سن لیں یعنی آپ دیکھیں ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے اللہ کہہ حق بات کو ہو حق کو مت چھپاؤ یہ کیفیت تم میں کیسے آئے گی نماز ادا کرنے سے زکاة دینے سے اور سبر کرنے سے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو ایک مال کی محبت ختم کرو دوسرا کیا کرو نماز ادا کرو اور ہو سکے تو بعد جماعت ادا کرو اور تیسرا سبر کرو یہ چیزیں کرو گے تو تمہارے اندر حق بات کہنے کی قوت آ جائے گی استقامت ہو جائے گی تمہارے کول و فیل کا تلزاد یعنی منافقت عملی ختم ہو جائے گی تمہارے اندر سے انشاءاللہ اور اب نماز کیسے قائم ہوتی ہے نماز قائم کرنے کے لیے خشو ضروری ہے جن میں خشو ہوگا وہی نماز قائم کریں گے اب خشو پھر کیسے لائیں سوال اب یہ اٹھ گیا ایک سے دوسرا سرہ نکل رہے نا اللہ فرما رہے ہیں خشو کے لیے ضروری ہے تمہیں یقین ہو کہ تمہیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس آنے یقین ہو جب یہ یقین ہوگا اچھا خشو کس پاتھ سے آتا ہے آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں قیامت کا دن ہے کیا دن ہے وہ دن کے وَعِذَا دُقَّةِ الْأَرْدُ دَقْقَنِ دَقْقَا زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی گئی ہے وَجَعَا رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفَّنُ سَفَّا تیرا رب بھی سامنے ہے اور فرشتے بھی سب در سب کھڑے تو پھر جب یہ کیفیت ہوگی اور باقی کیا ہوگا وَجِعَا يَوْمَيْزِن بِجَهَنَّمَا جہنم سامنے لے آیا جائے گا يَوْمَيْزِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان اس دن انسان سمجھ لے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی وَعَدُنَا لَهُذِكْرَ تو اس سمجھنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں سمجھ آئی تو لہٰذا جس کو یہ یقین ہو کہ اس کیفیت میں کہ ایک طرف جہنم ہے اور ساری دنیا کا جمع غفیر کھڑا ہے اور سامنے اللہ رب بھی کریم بنفس نفیس حساب لینے کے لیے موجود ہے پورے جلال کے ساتھ موجود ہے اس وقت دیکھیں حضرت عیسیٰ کیونکلی کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گئے کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ میری اور میری مان کی خوجہ کی جائے تو عیسیٰ پر ایسا خوف تاری ہوگا کہ ان کے بال بال سے خون رسھتے لگے گا سمجھنے بال بال کہ جسم پر جو رونگ پر ہوتے ہیں ان سے خون رسھتے لگے گا اتنا خوف تاری ہوگا ان پر اللہ حالانکہ وہ پیغمبر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کاراللہ بھی جانتا ہے اللہ تمامی حجت کے لئے پوچھ رہے ہیں پھر بھی یہ حال ہوگا تو اب آپ سوچیں اس وقت ہم کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے نہ بدن پر کپڑا نہ پیر میں جوتا نہ کوئی پرسان حال اس حالت اور کیفیت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا یہ کیفیت کا خیال آئے گا تو پھر خوش ہوتا لیں ٹھیک ہے تو لہٰذا خوش ہوتے کے لئے آپ نے سوچنا ہے آج سوچ کر نماز پڑھنے پھر مجھے کل بتائیے سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو بھر کی جابی کس کو جائیے اچھا لے لے تو میرے بیگ میں سے لے لے تو میں پتا تو یہ بیگ میں پڑھی ہوگی نہیں کوئی وجہ ہے پوچھنے نکالو آگے جیب میں سے روز بھار آکے تو نکالتی ہونا مجھے تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی آسان دے کر جاؤ جلدی خاشیوں آئین مچو کیا ہو مچیاں مچیاں اب آج آپ نے خشو پر سوچنا ہے کیا نہیں اچھا نازی اترو بابو کھلیں بابو کھلیں بابو کھلیں بابو کھلیں رجو ملک رجو ہے نا یہ تو پہلے بھی کیا ہے رجو یار جی اون تور جاؤں سمم بکمان اونجان پا ہملا یار جی اون پڑھایا حسما میری بات سمجھ آپ کو پتا ہے مچابی بیگ میں پڑھی ہوگی تو نکال کر دے دو روز دار میں ہی نکال دی نکال دی ہوگی تو پھر چلو بیٹھو ایسے نہ کیا گروہ بیکار کی حضر دے اوہ ہی بات ہے بٹے وہ باہر انتزاد کھا دی ہے ڈانٹ کھانے والے کام دی ہے ڈانٹ کھانے والے کام دی ہے اچھا جو دعا یار کی دعا یار کی دعا یار کی کنی یار سنائیے کون سنائے گا رضا کارانہ تو آر پر تحمید ہم آب بھگو سیدیب ڈمی ڈمی عزا رضی کنی بہی غیرِ ڈی لکد آیکی یاد آپ کو صحیح ہے لیکن جو آرابہ لاکھر دیگر آت این تو اکمانی آت آمانی آت آمانی حولانی حولر ویم اگر اس کےنھیں دہ چین کرتے ہیں یاد کرتے وعدے آراب پہ دہان دکھا تھے آمان پہ آراب کو دعاگ کے ہمیں اور اس پیر شفاظ کرتے ہیں غیرہ حول منی بلا قوة چلیے کال آج پر یہی دعایات کی آپ کو یاد ہے شمسا آپ کو بھی یاد ہے لیکن آپ پر کل ہی سنو گے چونکہ آج میں آپ کو چھٹی بھی درہ جلدی دوں گی اس لیے جی گرہ وہ اسم کے علامات دیکھیں گھر جا کر کس کس کو سمجھ آئیں سمجھ آئیں چلیے میں پھر دوہر آتی ہوں اسم کی پہلی علامت عل ہوتی ہے حرف کے لفظ کی شروع میں آتی ہے اور یہ علامت معرفہ کی مقی ہے کہ یہ پروپ پر نہ ہو آخر میں تنوین آ جائے تو یہ بھی اسم کے علامت ہوتی ہے دو زبریں دو زیرے دو پیشیاں جیسے آپ نے کلی لن سامنن وغیرہ پڑھے تو یہ جو ہے یہ جو ہے دو زیرے دو زبریں دو پیشے یہ اسم کی علامت ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ نکی راک ہے یہ بھی ساتھی پتہ چلتا ہے اگر اسم کی آخر میں گول تا آئے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اسم ہے واحد ہے اور منسس اگر علیف اور بڑا تا آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسم ہے جماع ہے اور منسس جیسے مسلمات تو کبھی علیف کی جگہ کھڑا زبر بھی لگا دیتے ہیں اور اگر آخر میں آخری حرف جو ہے اس پر کھڑا زبر ہو اور آگیا ہو جیسے بشرا عزمان تو یہ بھی علامت ہے کہ لفظ ہے اور مونس اور اگر علیف اور حمزہ ہو تو یہ بھی آخر میں علیف اور حمزہ ہو جیسے انبیاء اور علیف اور علیف اور حمزہ ہو تو اس مجھے پیر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے عام طور پر جمع ہوتے ہیں اور مذکر ہوتے ہیں کبھی کبھر محلس ہوتے ہیں جیسے نساں ٹھیک ہے سمجھ آئی ان کو آپ نے پھر یاد کرنا ہے لگائیں لائیں لائیں دکھائیں کون مجھے دکھائیں گا چلے بل کے دکھائیں نہیں بتائیں ہاں بتائیں پہلا لفظ کیا ہے اسم الحمدو الحمدو اسم علامت کیا ہے ال اور شعباش العالمین الرحمن 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 رحمن الرحمن 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 یہ ملنہا آپ کے دوڑھے پہنگوڑے یہ ، واضعتا ہے آپ درہ جہے ہیں؟ آلکتاب شاہباز آرمتاکیں چیدہ تڑیا گے آرمتاکیں موسیقی 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 شامل جو وہ کچھ علامات کے لئے ہیں؟ خمضہ خمضہ میں کیا لہتا ہے؟ فالعدلہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بجاہدی ازains ڈالا اس کے لئے legislation اللہ تعالیٰ اور احمد اللہ 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 ملتا ہے ویژا میں دوار ملتا ہے ایک دوار ملتا ہے جو میں نے بتایا تم دوارا نارن نارن کسی لائن تا سی خرسومن خرسومن تا سی کسی لائن تا سی سایی بن اصل میں کہا پر جگر ہے سایی بن سایی بن اسمائی اس میں ملے کیا نہیں پر ہمزہ آپ نے کہنا آپ نے کہنا آپ نے کہنا رادو برد اسمائی 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 جنہ اے اصل اب بگو جا آگیا آپ سامیہم پہنچا شایئے، تدیر، اناس، الارض، فیراشم، سماع، بینام، ساماراتی، ماہن، سماع، ایتا بینام، اب سماراتی، فیراشم، muitے ساماراتی؟ قدس، ہونک، اور اس سماع شہرار gouvernement جعل جائے دون خودتہ گے، رای بیں رائن کونٹوں والہجارات علیہ وار سورتن اوہ سورتن پہلے رائن کونٹوں تندھر آجو پھلے بی کا سورتن شہداء شہداء والحجارات اچھا آپ دیکھا انتا لما لگایا گیا اچھا شہداء النار النار الحجارات حلق حلق والن النار القافلين النار صالحات جنات والانقار سمرت سمرت شہبش متشابہا شعباش عزباجون متحراتون جی ہاں آسیہ آگے سے آپ پرک مصالا شعباش مصالا الحق قابودان جی کو میں نے بولا الحق شعباش الحق مصالا کسیرا الحق کے بعد اچھا مطالا اللہ 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 اس کے بعد ایک منٹ دیکھو یہ جمعیان کے بعد اس کو مجھے بتا دیتے ہیں جمعیان ہو گیا جمعیان کے بعد اب دیکھیں سومستاوا جو ہے اس سوا آسیا اس میں دیکھو واو کے اوپر کھڑا زبن ہو را گیا یہ یہ علامت ہے نا پھر آگے السماں پھر آگے سماں واکتی یہ اس پاکتی سب آکتی بات سماں واکتی واو علی پاکتا اور علی مون یہ سارے آپ کو لے ہیں شیعیان شیعیان پاکتا شیعیان بکول آیا ہے علی مون الارض ہے الدماء ہے کیا created with free version for non-commercial use